نمشکار مہود قائش آپ دیکھ رہے ہیں نیشن یوز بیہار میں ویدھان سبا چناف کو لے کے سرگرمیاں کافی تیج ہیں کچھ پارٹی کے جو نیتا ہیں وہ وپکس سے ستہ رول پارٹی میں آ رہے ہیں تو کچھ ستہ رول کے جو نیتا ہیں وہ وپکس میں جا رہے ہیں کہیں ٹکٹ کو لے کے کافی زیادہ سرگرمیاں ہو گئی تھی کافی جو نیتا ہیں وہ اپنے پارٹی سے ناراض ہو کر پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی انیتہ نردلیہ ہو کے بھی لڑنا زیادہ پسند کر رہے تھے اسی سرگرمیوں کے بیچ آپ کو ایک ایسے نام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جن کے بارے میں کافی زیادہ چرچہ ہو رہی تھے آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے پورو مکھے منتری دروگہ رائے کے جو پتر ہیں چندرکہ رائے ان کی بات کی جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ لالو جی کے سمدھی بھی مانے جاتے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے ہی بیہار کے پورو سواست منتری اور لالو پرشادی آدب کے برے بیٹے تیج پتا پی آدب سے ان کی بیٹی ایشورہ کا شادی ہوا تھا آپ کو بتا دیں کہ شادی کافی سفل نہیں ہوئی جس کا وجہ سے ان دونوں کا طلاق ہو گیا اور حال میں ہی چندرکہ رائے نے بھی آر جی ڈی کا دامن چھوڑ جی ڈیو کا ہاتھ تھام لیا آپ کو بتا دیں کہ آر جی ڈی کی پرتیاشی رہ چکے چندرکہ رائے اور بیہار کے پورو مکھے منتری کے بیٹے چندرکہ رائے پہلے پرسا ویدان سوا چھتر سے آر جی ڈی کے پرتیاشی ہوا کرتے تھے اور دوہجار پندرہ میں آر جی ڈی کے طرف سے وہ پرسا ویدان سوا چھتر کے امیدوار تھے اور ل جی پی کے جو پرتیاشی تھے ان کو کافی زیادہ متوں سے انہیں ہرایا تھا آپ کو بتا دیں کہ پچھلے سال جی ڈیو اور آر جی ڈی ساتھ مل کے گڑ بندن میں چناو لڑے تھے اور اس بار وہ دونوں الگ ہیں آپ کو بتا دیں کہ آر جی ڈی مہا گڑ بندن کی پارٹی ہے وہیں بی جی پی کے ساتھ ان ڈی اے میں نتیش کمار ہیں اور اس بار کی جو الیکشن ہے اس بار جو چناو ہو رہے ہیں اس میں جو چندرکہ رائے ہیں وہ آر جی ڈی کا دامن چھوڑ جی ڈیو کے ساتھ آ چکے ہیں بہت زیادہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ وہ آر جی ڈی نہیں چھوڑیں گے جی ڈیو میں سامل نہیں ہوں گے پر وہ جی ڈیو میں سامل ہو کے اپنے ہی نردھارت جو پرمپراغت سیٹ ہے پرسا ویران سبا چھتر وہیں سے اس بار وہ چناو لڑیں گے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بار وہ چناو جیت پاتے ہیں یا نہیں اپنا برجس وہاں بنا سکے ہیں کی نہیں باقی خبروں کے لئے بنے رہیں اور دیکھتے رہیں نیشن نیوز دھنے بات